سر بلکل چن ہوتی ہے تو بلکل ہوتی ہے سر ڈر سب کو لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ڈر جائیں گے تو آگے جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے اس لئے ہم کو ان لوگوں کے ساتھ بلکل سہان ربوتی سے بلکل ان کو حوصلہ دینا پڑتا ہے کہ یہ بیماری ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاز ہو رہا ہے یہ دی ان کو ہم ڈرائیں گے تو وہ اور ڈر جائیں گے اس لئے سبھی لوگ یہ ایک رکھے کہ ان کو ایسا انوپ کروائیں گی وہ ایسا کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے سر میکسیمم چمبہ میں جو کیس آتے ہیں چار پانچ کیس تو ہینڈل کیا ہی ہونے ہم نے جو سسپیکٹڈ ہیں اور باقی پوزیٹیو ہے وہ بھی ہمارا سٹاف ہی ہینڈل کر رہا ہے سر چن ہوتی دیکھ کیا یہ کہ اپنا جو ہمیں سوسل ڈسٹنس ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ باقی ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے جو لگ جائے گی ان کے ساتھ بھی ایک انسان کی طرح پیس آنا ہوتا ہے باقی گھر میں جا کے سر یہ فیملی ہماری بھی یہ بچے ہیں تو ان سے جو بلکل سابدانی سے جانا پڑتا ہے گھر میں جا کے نہ آئیں اپنے کپڑے الگ رکھیں الگ سے رہیں بلکل اپنے شابدانی یوز کریں ہر بات میں سر چار پانچ دن تک تو الگ رہنا ہی پڑتا ہے سر بلکل سر لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ پلیس سابدان رہیں ہر چیز سے ایسا نہیں ہے کہ بینہ کارن کسی کارن کے گھر سے نہ نکلیں باقی ہاتھ دوئے ریگولر کسی بھی ایسے بندے سے باہر سے آئے ہیں تو بتائیں جانکاری سرکار کو دیں کہ بھئی ہاں یہ باہر سے آئے ہیں ایسے باقی یہی ہے سب میں انتوں کی ہاتھ دوئے سوسر ڈسٹنس میں آئیں اپنا بس میں پائلٹس باسکمار آرچ چمبہ کی رلکوشن سر جب پوچٹی کیس بغیرہ یا کوئی سسپیکٹی کیس بغیرہ آتا ہے تو ہمیں جو ایسے ٹکٹ بغیرہ دی جاتی ہے ہم ان کو پہن کے جاتے ہیں اور آگے سین پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان میں ماسک بغیرہ پہنا ہوا ہے ہے نہیں اور پھر ان کو جو ایم آرچ چمبہ یا جہاں بھی چھوڑنا ہو کوئی سینٹر میں وہاں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں سر ایسے تو کوئی بھی سمسے نہیں آتی گھر میں جیسے ہمیں ساون کے ساتھ ہاتھ دوکے سنٹرائز بغیرہ سے وہ کر کے ہم گھر میں پرمیش کرتے ہیں لگ رہتے ہیں سر چھوٹے بچوں سے لگ رہتے ہیں پھر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں